دلائل النبوہ للبہکی میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شرط لگا دی ایمان لانے کے لئے کہتا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے قبر میں دفن ہو چکی ہے تو میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کر دیں اگر آپ میری بیٹی کو زندہ کریں گے تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط مان لی انہو صلی اللہ علیہ وسلم اتا قبرہا آپ اس کی بیٹی کے قبر پہ تشریف لے گا ہے فقالا یا فلانا تو وہاں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کا جو نام تھا وہ لے کر آواز دی جب آپ نے فرمایا یا فلانا تو اب اس بیٹی کی طرف سے جو اجابت تھی فقالت لبیکا وسادیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برزخ میں قبر میں سے اس نے لبیک کی صدا دی کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے لبیکا وسادیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یعنی تسلسل ہے اس ذکر کا کہ صرف ظاہری حیات میں نہیں قبر میں جا کر بھی وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں اور یا فلانا آپ نے فرمایا ہے تو وہ جو جس کی قسمت میں ایمان تھا کہ سرکار سے یہ شرط لگا لی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں کلمہ پڑھوں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا اور چشم فرق نے دیکھا کہ یہ جو برزخ کے اندر ہیں ان کو بھی رب زلجرال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کس انداز میں یہ توفیق عطا فرمائی